اسے دیش کے سب ہی سینئرز کہنے ہیں ارے بھائی یہ انٹیبائیٹیکس یہ سٹیرائیڈ یہ ریم ڈی سیور پاگلپن میں مد دو یہ کورونا کے لیے سنجیونی نہیں ہے یہ ایبولا کی دوائے اب پھر بھی ٹھوکے جارے ہیں ایک ایک آدمی کو درزے ٹھوک نہیں اور یہ سٹیرائیڈ ٹھوک ٹھوک کر کے یہ ریم ڈی سیور ٹھوک ٹھوک کر کے ہی روحیت سردانہ سے لے کر کے تمام میں سیکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جن کو زیادہ دبائیں دے کر کے مارے گئے ان کے لئے کون جمہدار ہے ساتھیوں نمسکار میں ہوں نیرج پٹیل اور آپ دیکھ رہے نیشنل جنمت سیمپو سے لے کر اناج سابون سے لے کر نوڈلز آئرویت سے لے کر یوگا اور یہاں تک کی راشتوات سے لے کر لوگوں کی بھاونائے تک بیچ دینے والے سیٹھ رامدیو کی اتنی ہمت کیسے پڑ گئی کہ وہ ایک راشتی چینل میں کھڑے ہو کر کے دیش کے میڈیکل سسٹم کو چنوٹی دیتے ہوئے یہاں تک کہہ دے کہ ان دباؤں سے جن سے لوگوں کی زندگیاں بچائی جا رہی ہیں وہ ان دباؤں پر الجام لگاتے ہوئے سیدھے کہہ رہا ہے کہ ان کے زیادہ دوچ کی بجے سے تمام لوگوں کی زندگی لے لی گئی یہ سب اس لیے کہہ پا رہا ہے کیونکہ سیٹھ رامدیو اپنی ہجاروں کرون کی سمپتی کی بدولت ان تتھا کتھت کارپریٹس میڈیا کو جیادہ سے جیادہ بگیاپن دے کر کے ایک طریقے سے ان کی بھاسا کو بولی کو ان کے سوالوں کو خرید لیتا ہے وہ روب کیا لیاکت جس کو ہندو مسلم کرنے میں بڑا ہی مجا آتا ہے وہ چپ ہو کر کے کہ وہ سر ہلا رہی ہے درس ایسا پرتیت ہو رہا ہے جیسے مالک اپنے ایمپلائی سے کچھ کہہ رہا ہو اور وہ سہمتی میں سر ہلا رہا ہو سیٹھ رامدیو نہ صرف کارپریٹ میڈیا کو بگیاپن دے کر کے ان کی ہیڈ لائنز اور ان کی خبریں منیج کرتا ہے بلکہ دوہجار نو دس کے سمیں جب دیش میں یو پی اے کی سرکار ہوا کرتی تھی اسی سمیں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں مہاول بنانا سیٹھ رامدیو نے شروع کر دیا تھا اسی کا انام کے بدولت اس سرکار میں ان کی سمپتی کئی گناہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک تصویر آپ بگل میں دیکھئے یہ تصویر اس بات کی گواہ ہے کہ سیٹھ رامدیو کی اتنی ہمت کیسے پڑھ جاتی ہے کہ وہ بار بار دبلو ایچو کے منع کرنے کے بعد آیوس منترالے کے منع کرنے کے بعد دباؤں سے جڑے ہوئے تمام ساری لائسنسنگ اتھارٹی کے منع کرنے کے بعد اپنے یہاں شروع ہوئی کورونیل کو کورونا کی دبا کے طور پر پریجینڈ کرتا ہے جبکہ بار بار بھارت سرکار سے لے کر کے ڈبلو ایچو بھی منع کرتا رہا ہے کہ کورونا کی دبا یہ نہیں ہے پھر بھی نہ صرف سیٹھ رامدیو کورونا کی دبا کہتا ہے بلکہ دوسری دباؤں پر چاہے وہ ریمیڈی سیور کا انجیکشن ہو یا انشٹورائیڈ دبائیں ان پر سیدھے سیدھے سوال کھڑے کرتا ہے اس تصویر سے اس کو طاقت اس لیے ملتی ہے کیونکہ اس تصویر میں ایک طرف دیش کے سواست منتری ڈاکٹر ہرس بردھن کھڑے ہوئے ہیں جو سویم بھی ایک ڈاکٹر ہیں مجھے اس بات پر سندے ہوتا ہے اور دوسری طرف نتنگڑکری جو کیندری منتری ہونے کے ساتھ ساتھ سنگے کے قریبی مانے جاتے ہیں جب دو مجبود سکت ہاتھ جوڑے ہوئے اس کی طاقت اس کا دوسہ حس کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اس بار اس نے جو یہ ویڈیو میں سوال کھڑے کیے فیڈریشن آف آل انڈیا میڈیکل ایسوسییشن یعنی کی فیما کے پریسیلینٹ ڈاکٹر راکیس باغلی بائیس پریسیلینٹ ڈاکٹر امرنات یادو اور جنرل سیکیٹری ڈاکٹر سوانکر دتا نے اس کا سنگیان لیتے ہوئے ایک پریس ریلی جاری کرتے ہوئے سیٹھ رامدیو کے خلاف سکت سکت کانونی کاروائی کی مانگ کی ہے انہوں نے اپنے پتر میں لکھا کہ بار بار یہ ویکتی لوگوں میں کورونا کے سمیہ میں بھی افواہ فیلانے کی کوسز کرتا ہے اول جلول باتیں کرتا ہے اب ویڈیانک ترکوں کے آدھار پر یہ اپنے آپ یعنی کی کوروینل نل دوا کو صحیح ثابت کرنے کی کوسز کرتا ہے جھونٹ بولتا ہے کہ اتنے دیشوں کے جنرل میں یہ چیز پرکاسیت ہو چکی ہے تو اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے اس لیے اب سیٹھ رامدیو کو حالانکہ وہ باوہ سبت کا استعمال کرتے ہیں لیکن آئیوروید اور یوگا بیچنے والے اس سکس کو میں سیٹھ سے ہی سمبودت کروں گا تو سیٹھ رامدیو کے خلاف وہ سکت ایکشن کی مانگ کرتے ہیں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے آئی ایم ایم یعنی کہ انڈین میڈیکل ایسوسیییشن بھی نہ صرف سیٹھ رامدیو بلکہ ہرس وردھن اور نتن گڑکری سے بھی سوال پوچھ چکا ہے کہ کس حیثیت سے آپ ایک دبا کا پرچار پرسار کرنے پہنچے تھے ڈاکٹر ہرس وردھن سے سیدھے سیدھے آئی ایم ایم نے یہ بھی کہا کہ آپ کی سکایت چکی آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا سے کی جائے گی سواست منتری کے طور پر ایک دبا کو پرموٹ کرنا تو گلت ہے ہی ساتھی ساتھ ایک ڈاکٹر کے طور پر بھی آپ کسی دبا کو پرموٹ نہیں کر سکتے پھر کورنل دبا کا آپ پرچار پرسار کرنے کیسے پہنچے تھے اس سمیں آئی ایم ایم نے جو سوال پوچھے تھے ان سوالوں کا جواب ابھی تک ڈاکٹر ہرس وردھن نے نہیں دیا ہے کئی سوال پوچھے تھے تین پرموک سوال آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح کی جھوٹی جانکاری پوری دیش کے سامنے رکھیں دیش کے سواست منتری ہونے کے ناتے یہ کتنا نیائ سنگت ہے کہ آپ جھوٹی جانکاری کے ساتھ عویجیانک اتفاد کو دیش کی جنتہ کے سامنے جاری کریں دیش کے سواست منتری ہونے کے ناتے یہ کتنا نیتک ہے کہ آپ کسی اتفاد کو انیتک غلط اور جھوٹے دنگ کے ساتھ پوری دیش کے سامنے پیس کریں اس کی علاوہ اس کے clinical trial سے لے کر کے اس کی ستتہ پر بھی کئی سوال کیے تھے جس کا جواب ہرس وردھن نہیں دے پائے یا دینا انہوں نے مناسب اسری نہیں سمجھا کیونکہ ان کے اوپر کے آقا کا وردست ان کو ملا ہوا تھا جو اس ٹویٹ سے جاہر ہوتا ہے ڈاکٹر ہرس وردھن حالانکہ ڈاکٹر کہوں کہ نہ کہوں جب کورونویل کی برانڈنگ کرنے کے بعد لوٹے تو ان کا ٹویٹ دیکھئے لگے گا ہی نہیں کہ ایک ڈگری ڈھاری ڈاکٹر نے یہ ٹویٹ کیا ہے لگے گا کسی مندر کے مہنتیا پوجاری نے کیا ہے بھاسا دیکھئے ویگیانک طریقے سے ایورویت کو دنیا میں پنیرستھاپت کرنے کے اس یگڑ میں آہوتی ڈالنی جانی چاہیے اسے بسو کلیان کا بہت بڑا پرکل پر مان کر آگے بڑھایا جانا چاہیے اور اس میں ہیشٹیک کس کو کیا ہے پی ایم او انڈیا یعنی کی پرائیم منسٹر آفیس کو اور آیوس منترالے کو مطلب اوپر سے آدیش تھا کہ ایسا جا کر کہ کہو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اوپر سے ایسا آدیش کیوں ہوگا اس کے لیے آپ کو پھر سے فلیس بیک میں یعنی کی دوہجار نو دس کے سمیہ کو یاد کرنا ہوگا جب انہ ہجارے کو بیٹھال دیا تھا انسن پر دلی میں اور کہا گیا تھا کہ اب ہمیں ہر کسی بھی قیمت پر برشتہ چار کے خلاف لوگ پال بل چاہیے وہ برشتہ چار کے خلاف تتھا کتھت مہم جو پورے دیش میں پھیلائی گئی اس میں چن چن کر کے ایسے لوگوں کو لائے گیا سامنے جو بیویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن چانک کے پوری استحت ایک سنستہ ہے اس سے جڑے ہوئے تھے اور بہاں پر بیٹھ کر کے دوہجار نو میں پوری رن نیتی بنتی ہے آگے برشتہ چار کے خلاف ایک بڑا مومنٹ کھڑا کیا جاتا ہے انہ ہجارے کو چہرے کے طور پر دلی کے جنتر منتر پر بیٹھال دیا جاتا ہے رامدیو گھوم گھوم کر کے برشتہ چار کے بروت کی باتیں کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ تمام سارے چینلوں کو انٹرویو دیتے ہوئے مودی سرکار بننے پر کالا دھن دیش میں باپس لانے کی بات بار بار دہراتے ہیں آج سیٹھ رامدیو کو انہی سب پہلے کے کرموں کا فل مل رہا ہے اور ان کو اتراخنڈ سرکار کی تو کہہ حیثیت ہی نہیں جو وہ کہہ دیتے ہیں اسی کو اٹل ست مان لیا جاتا ہے ایک ادھارن دیتا ہوں حریدوار کے سی امو ہیں ڈاکٹر ایس کے جہاں انہوں نے ایک آدھکارک بیان دیا کہ 10 سے 22 اپریل کے بیچ میں پتنجلی یوگ پیٹھ میں 22 یوگ گرام میں 28 آچاری کولم میں 9 یعنی کہ 10 سے 22 اپریل کے بیچ میں 83 کورونا سنکرمڑ کے ماملے اکیلے سیٹھ رامدیو سے جڑی ہوئی تمام ساری سنسطھاؤں میں ملے ہیں لیکن اس آدھکارک بیان کے بات سیٹھ رامدیو سامنے آئے انہوں نے سی امو کے بیان کو دھتا بتاتے ہوئے کہا سب کچھ اپوا ہے ایک بھی ماملہ ابھی تک سامنے نہیں آیا کیونکہ اگر ان ماملوں کا جکر ہوتا تو بھد پٹی لوگ سوال کرتے کہ اب آئیورویت کا یوگ کا کورونا کا علاج کہاں چلا گیا حیرت کی بات یہ دیکھئے کہ اس خبر کو وہیں سے گائیب کر دیا گیا بھانڈ میڈیا کی ہممت بھی نہیں ہوئی کہ دوبارہ ایس کے جھان صاحب سے پوچھیں کہ سواست بیبھاگ کے بیان کو آخر ایک مہج ایک باوہ کیسے جھوٹا بتا سکتا ہے وہ سیٹھ رامدیو جو کہتا ہے کہ ریمیڈی سیبر دبا کوئی بھی انجیکشن لگانا اوکسیجن دینا یہ سب لوٹ کا حصہ ہو چکا ہے وہی سیٹھ رامدیو اتراخنڈ سرکار کے ساتھ میں خبر آتی ہے کہ دو اسپطال شروع کر رہا ہے جہاں پر کورونا کا علاج دیا جائے اور ان اسپطالوں کے ادھگھاتن کے سمیں اتراخنڈ کے مخمنطی کی موجودگی میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ضرورت پڑی تو ہم اسٹریرائیڈ بھی دیں گے ریمیڈی سیبر بھی دیں گے انجیکشن لگائیں گے مطلب ہمیں ضرورت پڑھنے پر ہم وینٹی لیٹر سے سمیت تمام سارے اپائے کریں گے تو پھر ان دباؤں کو ابھی تک جو کوس رہے تھے تم وہ کیا کر رہے تھے سیٹھ رام دیو ایلو پیتھی علاج دباؤں اور ہسپیٹل پر جب ایلیام لگاتے ہیں تو تمام سارے لوگوں کو کافی حد تک ان کی بات میں سچائی نجر آتی ہے اور ٹھیک بات بھی ہے کہ نشچت طور پر اسپطال اس سمیں آپدہ میں آوسر دھونڈ رہے ہیں لوگوں کو بری طرح سے لوٹا جا رہا ہے اس میں کافی حد تک سچائی بھی نجر آتی ہے صحیح بات ہے بری طریقے سے لوٹا جا رہا ہے اسپطالوں میں بڑے بڑے بل بھی بنائے جا رہے ہیں لیکن سیٹھ رام دیو اسے پوچھا جانا چاہیے کہ جب نوٹ بندی ہوتی ہے اس سمیں اچارے بالکرٹن جو بینا ڈگری کے آپ کی پتنجلی آئرویت کے سی او اس کے ساتھ ہی پتنجلی یونیورسٹی کے کلپتی بھی ہیں نوٹ بندی کے سمیں میں اچانک سے ان کی سمپتی ایک سو تہتر فیزدی بڑھ کر کے ستر ہجار کرون تک پہنچ گئی تھی اور اس بار کورونا میں بھی آبدہ میں اوسر دھونڈتے ہوئے بتایا یہ جا رہا ہے تھگ رام دیو دوارہ کہ ڈبلو ایچو سے کورو نیل کو مانتہ مل گئی ہے پھٹنے کے بعد کیندر سرکار نے اتنا تو کہہ دیا آگے آ کر کے کہ یہ کورونا کی دوا نہیں ہے لیکن سواست منتری کو کیوں نہیں روکا گیا اور جانے کے بعد ان کو نوٹس دے کے سوال کیوں نہیں کیا گیا کیوں اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے بعد بھی سواست منتری کو ہٹایا نہیں گیا کیسے وہ ایک دوا کے پرچار پرسار میں پہنچ سکتے ہیں آئرویت کا پرچار پرسار کرنا الگ ہے ایک سیٹھ کا جو ہزاروں کرونا کا مالک ہو چکا ہے اس کی مہج ایک دوا کا پرچار پرسار کرنا الگ بات ہے پتنجلی ایک نجی کمپنی ہے یہ کوئی سائیکل سے چلنے والا معمولی آئرویت چارے نہیں ہے جو لوگوں کو گھٹی پیس پیس کر پلاتا ہو بلکہ یہ عرب پتی سکس ہے جس نے آئرویت کو یوگ کو پورے دیس میں بیچا ہے اس میں راشتبات کی گھٹی ایسے پلائی کہ وہ آج بالا کشنی کی اسطیتی یہ ہے کہ پورے دیس میں اٹھارے اٹھارویں نمبر کا سب سے بڑا ادیوکپتی ہے میں اس کورپریٹ میڈیا کو دلال اور بھانڈ کیوں کہتا ہوں اس کا ایک بڑا ادھارن آپ دیکھئے ہیڈنگ کورو نیل کو ڈیو سویچوں نے 150 دیسوں میں بیچنے کی انمتی دی باوار آمدیو سے ایکس کلوسیب بازچیت اسکلی میٹری مارگ بھی نہیں لگایا گیا ہے مطلب کوئی سندے ہی نہیں ہے یہ انٹرویو لینے دیپک چوراسیہ کو کوئی سندے نہیں ہے وہ لوگوں سے سیدھے سیدھے بتا رہا مانو اس نے خود کاغجات دیکھے ہوں یہ انٹرویو 19 فروری کو لیا گیا تھا جس دن کو رو نل کا پرچار پرسار کرنے دیس کے دو بڑے قدد آور منتری آئے تھے دیپک چوراسیہ سمیت تمام سارے بھانڈ میڈیا نے اس سمیت دیس واسیوں سے چھونٹ بولا یہ کورونا کی دو نہیں بلکہ اس کو جنک جنکو بیٹ جیسے لیمسی کھا رہے ہیں ملٹی بیٹام اور ان سپلیمنٹ میڈیسن کی طرح بیچا جا سکتا ہے مطلب یہ کورونا کی دو کتائی نہیں ہے اترہ گھنڈ کی سرکار بھی نہیں مان رہی کیندر سرکار بھی اپنے لکھت میں نہیں مان رہی اور WHO تو مانی نہیں رہا ہے پھر کس حیثیت سے یہ سیتھ رامدیو اپنی دبا کو کہہ رہا ہے کہ کورونا کی یہ پہلی اور آخری دبا ہے کیا سیتھ رامدیو دیش کے میڈیکل ہیلت سیسٹم منطرال اور سرکار سے بھی اوپر ہو گیا ہے سیتھ رامدیو کا برطمان کونفیڈنس دیکھتے ہوئے یہ بات صحیح بھی پرتیت ہو رہی ہے پہلے آئی ایم اے گوہار لگاتا رہا اس کے خلاف کاروائی کی او فیڈری دیا اس کے لیے دیش واسیوں کو موت کی طرف مت ڈھکے لیے ایک ایسی دوا جو سائنٹیفک طور پر پروف نہیں ہے دیش واسیوں کو بتائیے کہ اس دوا کا اپیوگ کس روپ میں کیا جا سکتا ہے اور سرکار نے اس دوا کو کس روپ میں انمتی دی ہے اور یہ سکس اگر اس طریقے سے ٹیلی بیجن پر بھرانتیاں فیلاتا ہے تو اس کے اوپر کیس درج کیجئے دیکھتے رہے نیشن جنمت جاگرک اور سجگ بنے رہیے جائی ویجیان جائی سمیدھان جائی لوگ